سشاند سنگھ راجپور کی موت کی معاملے میں آج ایک بہت بڑی ڈولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ میں سشاند کے پتا کے وقیر نے آج یہ قڑے ہو کر کہا کہ یہ معاملہ خودکشی کا نہیں ہتیاں کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو شک ہے کہ سشاند کے گلے پر جو نشان پائے گئے ہیں وہ کسی رسی کے نہیں ہیں بلکہ ایک بیلٹ کے معلوم پڑھتے ہیں وہ صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ سشاند کی ہتیاں بھی کی گئی ہو سکتی ہے اور اس کی جانچ اس انگل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تو سشاند کے قریبی دوست گڑے شیورکر سے اور انہوں نے بھی اس بات کو کھل کر کہا کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتے سشاند سویسائیڈ نہیں کر سکتا یہ ہتیاں کا ہی معاملہ ہے لگاتار وہ اس بات کو کہہ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سشاند ایک بہت ہی پوزیٹیو اور مضبوط مائنڈ سیٹ کے شخص تھے مانسک طور پر بہت مضبوط تھے دوسروں کو ڈپریشن سے نکالتے تھے خود ڈپریشن میں آخر کیسے جا سکتے ہیں یہ بات آپ نے گڑیش سے سنی آپ سے تھوڑی دیر پہلے اور اب ہمارے ساتھ ایک اور ایسے شخص جڑ رہے ہیں جو سشاند سنگھ راجپود کو بہت قریب سے جانتے ہیں جو سشاند کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں ایک لمبے وقت تک انکت سشاند کے ساتھ پچھلے سال تک رہتے تھے اور چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ بتاتے تھے یہاں تک کہ سشاند کو صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا تو انکت ان کے بغل میں ہی سویا کرتے تھے ان باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انکت سشاند کو کتنا جانتے تھے ان کے لائف سٹائل کو رہن سہن کو ان کے روٹین کو وہ کس طریقے کے شخص تھے ایک وہی وقتی بتا سکتا ہے جو ایک چھت کے نیچے چوبیس گھنٹے کسی کے ساتھ رہتا ہو اور انکت ویسے ہی شخص ہیں انکت آپ کا بہت بہت سپاگت ہے آج انکت ہم آپ سے بات اسی لئے کر رہا ہی کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی گئی سشاند کے پتا کے وکیل کے طرف سے کہ یہ حتیہ بھی ہو سکتی ہے آپ جیسے لوگ گنیش جیسے لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ سشاند کیسا رکھتی خود کچھ ہی نہیں کر سکتا آج بھی آپ اس بات کو کہتے ہیں یہ سر یہ حتیہ ہی ہے یہ کبھی سوسائٹ نہیں کر سکتے ہیں بھئیہ نے یہ جسٹس تو دینا نہیں ہے بھئیہ کبھی ڈپریشن میں رہتے ہی نہیں تھے جب انہوں نے مطلب چار بجے ان کو میں صبح رہے اٹھاتا تھا تو ان کو اٹھانے کے بعد پہلے میں تین بھئے اٹھاتا تھا کیونکہ ان کو ٹیلیسکوپ دیکھنا ہوتا تھا اور ان کو مہا میتو جائے مانٹر سننا پڑتا تھا مطلب جب ہم لوگ تھے تو خوش مجاست کے تھے مطلب اتنم ہاپی فیملی ٹیپ کے تھے جب سے ریا ہی ہے تب سے ان کا مطلب جو ڈپریش ٹیپ کا وہ لگ رہا تھا تو ان کی جو ہتیا ہے مطلب ہتیا بیلڈ سے مطلب ڈاک کے جو فوج ہیں ان کے بیلڈ سے ہوئے میں پہلی انٹریو میں بول چکا ہوں مطلب فوج جو ہے ان کا بیلڈ کیا کر چکا ہوں میں خود انویسکیشن کر چکا ہوں میں کیونکہ تین چار پوٹو بھی ہیں ان کے پاس تو ان کا جو دیڈ بوڈی میں نے چھاند بیٹ کیا کہ ان کا یہ آگ پر ایک فنج ٹائپ کا لگا ہوا ان کا ریڈ ریڈیا نشان ہے اور یہاں جو فوج کے بیلڈ ہے ان کا فوج کا بیلڈ کا نشان اور ریڈ یہاں پر لگا ہوا ہے تو آئی تینکہ یہ گرین کپڑا ہوئی نہیں سکتا یا رسلی کا ہوئی نہیں سکتا یہ فوج کے بیلڈ کا ہی نشان ہے فوج مانے فوج ان کا پیٹ ڈاگ ان کا پالتو کتہ فوج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جس بیلڈ سے اس کو بانتے تھے لیس جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ ہتیا کی گئی ہے یس ہتیا کی گئی ہے جب میں فوج کو گھومانے آتا تھا دوگ جو فوج ہے ان کو میں بھی گھومانے آتا تھا میرا کام تو نہیں ہے بھٹ مجھے اچھا لگتا ہے گھومانے کے لئے تو گھوما کے آتا تھا میں ان کا بیلڈ بھی دو دیتا تھا وہ بیلڈ ریڈ کالر کا تھا تو وہ ریڈ میں دو کے سکا دیتا تھا تو وہ میں نے دیکھا کیونکہ میرا انداز ہے کیونکہ جو بیلڈ کا جو اینگل ہے تو وہ اینگل اچ Columbus hj وشی پرکار کا ہے باتیں لکھی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں لیکن آپ اس بات کو اتنے confidently کیسے کہ سکتے ہیں یہ بہت بڑا آروپ ہے کسی پر لگانا یہ بہت بڑی بات ہے کہنا کہ کسی کی ہتیا ہوئی ہے اتنا آپ اتنے confident کیسے ہیں میں اس کے confident ہوں کیونکہ میں سب یہ مطلب چھانبین کے ساتھ میں میں بھی تھوڑا کچھ کام کر چکا ہوں کیونکہ میں بھی یہ سب مطلب دماغی جیسے intelligent ہوتا ہے وہ کر چکا ہوں میں بھی مطلب اپنے طرف سے تو میں یہی فوٹو میں دیکھا جو میں کام کرتا تھا ان کے پاس جو بھی ہے ان کا جو تو ہوئی نہیں سکتے تو تو ہوئی نہیں سکتا جب میں ان کو ڈاگ گھومانے لے آتا تھا وہ تو میں نے بکل قدم خیال ہے وہ رنگ جو خیال ہے گول کلل کا ہے جو ریڈ کلل کا جو پٹا ہے وہی سائز کا انگل ہے تو میں نے وہی دعوی سے کہہ سکتا ہوں انہی کا مطلب داگ ہے وہ رسی اور گرین کپلا ہوئی نہیں سکتا اب آپ نے بولا تھوڑ دیر پہلے گنے شیور کر ان کے پرانے دوست ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کی سوشانٹ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتا اب میں آپ سے ایک ایک نارمل سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی وقتی کے جیون میں کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا وہ کب کس فیس سے گزر رہا ہے آپ سین ڈاؤنز لائف میں چلتے رہتے ہیں کیا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوشانٹ کی لائف میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جس سے وہ کسی مانسک پریشانی میں سر آپ کے آواز ہی نہیں آ رہی ہے ابھی سن رہے ابھی سن پا رہے ہیں آپ اٹک اٹک کے آواز آ رہی ہے آچھا ٹھیک ہے میں دوبارہ دوراتا ہوں اپنا سوال دیرے دیرے مجھے یہ بتائیے آپ اتنا کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سوشان زندگی میں کبھی مانسک طور پر پریشان ہو ہی نہیں سکتے دیکھئے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ان کے پاس تھا تو جب میں ان کے پاس تھا تو وہ جو ڈیپریس ٹائپ کے تھے وہ دیکھے نہیں تھے کیونکہ ان کو پڑھنا ڈائری میں نوٹس لکھنا اور جو اپنے بارے میں ماں کے بارے میں لکھتے تھے وہ مطلب وہ لکھنا انسٹرگام میں پوسٹ کرنا ٹھیک ہے آئند مطلب جو جو شیڈل تھا مطلب جو جو مطلب آگلے دین کے جو شیڈل تھا وہ لکھتے رہتے تھے اور وہ سب کرتے رہتے تھے مطلب جو آج کیا ہونے والا شوٹنگ کب ہے اور مجھے کب میٹنگ پہ جانا یہ سب اگلے شیڈل میں لکھ لیتے تھے وہ کبھی ڈیپریس کا سکاری نہیں ہو سکتے تھے مطلب اپنے مطلب دوسرے مطلب دوسروں کو بولتے تھے کہ ابھی مطلب یہ سوسائیٹ مت کرو آگے بڑھو کیونکہ یہ ڈیپریس ہو کے مطلب سٹرگل کرو تو آگے بڑھو گے یہ سوسائیٹ کر کے کچھ فائد نہیں ہے اپنے بولتے تھے مجھے سوسائیٹ یہ جو بولنے والا آدمی وہ سوسائیٹ مت کرو تو آپ نے کیوں سوسائیٹ کریں گے وہ یہ سوسائیٹ نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آخری بار سوشانت کے ساتھ کب تک کام کیا ہے اور پھر آپ نے کام چھوڑا یا آپ کو وہاں سے کہہ دیا گیا کہ آپ اب مت آئیے میں 2017 جولائی سے میں ان کی لائف میں انٹری ہوئا تھا 2019 جولائی میں میں نے کام چھوڑا تو نہیں میں نے چھوٹی لیا تھا 15 دیس کا تو مجھے آتا آتے لیٹ ہو گیا ہے تو جب میں آیا تو ان کا مطلب وہ یورپ ٹریپ پہ چلے گئے تھے تو کئی بھی ٹریپ پہ چلے گئے تھے جب میں گیا تو مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا ہے تو پھر جب میں نہیں گیا تو میں سوسائیٹ سے بات کر لوں تو بولے کہ ایک کام کرو تم بھائی جب سوسائیٹ سر آئیں گے تو بات کر لینا تو پھر وہاں سے چلے گیا پھر میں نے کال بھی کیا سوسائیٹ سوسائیٹ کو تو انہوں نے فون اٹھایا نہیں مطلب کال مطلب سویچ آف آ رہا تھا تو آپ پچھلے سال جولائی تک ان کے ساتھ تھے ان کے گھر میں اور تب تک ریا ان کی لائف میں نہیں تھی سوری ریا تب تک ان کی لائف میں نہیں تھی جب تک میں تھا تب تک تو نہیں تھی جب میں چھٹی سے گیا تب ٹھیک ہے آج یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو مہینے بعد آئے اور آپ کو کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے ایسی ان کے گھر میں جو اور بہت سارے کام کرنے والے لوگ تھے جو پرانے لوگ تھے ان کو سب کو ہٹا دیا گیا اور سارا سٹاف نیا رکھ دیا گیا یہ بات آپ کو خود کسی نے بتائی تھی ہاں تو ان کے سٹاف جو آئے تھی نیچے تو انہوں نے بتایا تھے کہ پرانے جو سٹاف ان کو ہٹا دیا گیا ہے نیا نیا آئیر کر دیا گیا ہے تو میں نے پوچھا کون ہٹایا ہے مجھے معلوم نہیں کہ کون ہے میڈم جب میں نے سنا کہ ہریہ انٹری مار چکی ان کی لائف میں تو پھر میں نے سنا کہ ہریہ ہریہ ہی ہوگی ہٹانے والی تو سب جتنا بھی سٹاف پرانے سے ان کو ہٹا دیا گیا جو نیا نیا ریاہ نے مطلب ہائر کیا گیا تو نیو سٹاف کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے ریاہ کے پکش کی طرف سے کہ وہ ڈپریس تھے ان کا علاج چل رہا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا چلیے چھوڑیں اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا گیا کہ ان کے اپنے پریوار کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ان کے جی جا کے ساتھ یعنی تک کہ شاید پتہ کے ساتھ بھی ان کی ریلیشنشپ اچھی نہیں تھی اور جبکی سشانت کو پہلے سے جاننے والے لوگ انکیتہ لوکھنڈے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سشانت اپنے پریوار کے بغیر رہی نہیں سکتے تھے آپ نے کیا دیکھا ان کے اور ان کے پریوار کے بیچ انکیتہ میڈم تو جب میں آیا تھا تو نہیں تھی تو انکیتہ میڈم ان کے مطلب کلوس میں تھی جب میں تھا میں بھی کلوس تھا ان کے ساتھ بہت سالوں سے میں کام کار رہا ان کے ساتھ تو جب پاپا سے بات کرتے تھے تو بہت اچھے سے کرتے تھے ایسا کوئی نہیں تھا کہ ان کا لڑائی جھگڑا تھا تا میں م planet تھا کچھ تھا جی جی سے بھی اچھا تھا پاپا سے بھی اچھا تھا ان کے جی جے سے بھی اچھا تھا ان کے دی دی تھی دلی میں پری انکہ جی جی بول کے وہ آتی تھی اوپی بھئیا جو آتے تھے ان کے جی جی جا و جو آیا وہ آتے تھے تو پھر سوسان بہی خوش ہو جاتے تھے ایک فائملی آ گیا میرا تو فائملی میمر جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے تھے بات شیف کرتے تھے دیدھی بھی بولتی تھی کیا چل رہا ہے دلی میں بولیے بولیے انکت بولیے ہلو بولیے انکتہ ہلو آپ کو آواز آ رہی یہ دیدھی جب آتی تھی دلی سے دلی جب آتی تھی تو دلی سے آنے کے بعد چار پاس میں نے رکھی تھی جو پہلے کافری ہائٹ میں نہیں جو پرانا سب سے پرانا بلڈنگ ہے باروے مالے میں وہاں رہتی تھی چار مہینہ رہ کے پھر چلی آتی تھی مطلب ایسا کوئی جب تھا نہیں جب ریا زندگی میں آئی تو میں نے سنا ان کے دیتھ ہونے کے بعد کہ ان کو فائملی سے دور رکھا جاتا تھا باتشید کرنے نہیں جیا جاتا تھا پچاس پتا سیم بدل دی جاتے تھے یہ سب میں نے سنا تھا جب تھا تو ایسا نہیں تھا یہ باتیں تو ہمیں بھی لوگوں نے بتائی ہیں کہ یہاں تک کہ سشانت کے فادر کے پاس ان کا نمبر نہیں تھا اور وہ انکیتہ کو فون کرتے تھے کہ انکیتہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا مجھے فون آیا کہ میری سشانت سے بات کرا دو کیونکہ میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں ہے آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ایسے دن بھی آ جائیں گے کہ سشانت کے فادر کے پاس ان کا نمبر ہی نہیں ہوگا بات کرنے کے لئے دیکھیں جب میں یہاں سے جب وہ سٹاف نے مجھے نکالا تھا مطلب ریا نے نکالا تھا تو پھر میں نے کال کرنے کی کوشش کی تھی ان کو تو ان کا فون نہیں لگا تو ان کا مطلب فر میں نے دوبارہ بھی کال کی فون ان کا switch off switch up آ رہا تھا تو پھر میں نے مارس کو بھی کال کیا تھا ان کو تو فون نہیں لگ رہا تھا switch off تو ای ٹنک یہ ریا ہی بدل دی ہوگی نمبر تو ان کا مطلب اور ڈیپریس بھر یہ ہوگا کہ فیملی سے دور رکھا جا رہا ہے ایسا رکھا جا رہا ہے جب ہم لوگ تھے تو فیملی سے کوئی مطلب وہ نہیں تھا ڈیپریس نہیں تھا اچھے سے بات کرتے تھے پاپا سے بات کرتے تھے دیلی سے بات کرتے تھے ایسا کچھ تھا نہیں ٹھیک ہے جو باتیں انکیت بتا رہے ہیں بہت سی باتیں بالکل صاف ہیں جو گڑیش نے بھی بتائی سوشانت ایسی تربیت کے ایسی شخصیت کیا آپ بھی تھے ہی نہیں کہ وہ کبھی اتنا پریشانیوں میں گھر جا گھرا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں مانسک طور پر اتنے شکنجے میں محسوس کریں کہ خودکشی کا خیال بھی ان کے دل میں آئے دوسری بات جو انکیت بار بار کہہ رہے ہیں یہ کہنا کہ ان کے اپنے پریبار کے ساتھ کوئی ڈیفرنسز تھے ان کے اپنے بہنوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی تھی اور وہ ان کو پریشان کر رہی تھی یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں اور یہ کیول بات انکیت ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ انکیتہ لوگ کھنڈے کہہ چکی ہیں سوشانت کو قریب سے جاننے والے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں پھر ایسا کیا ہوا اس ایک سال کے اندر کہ سوشانت آج اس دنیا میں نہیں ہے اسی بات کی جانچ کون کرے گا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے بہت بہت شکریہ انکیت آپ کا